راجستان کے راجدھانی جیپور میں دلی جیسا حادثہ ہو گیا ہے جی ہاں گنبار کو وشو کرما علاقے میں سڑک کنارے بنے ایک بیسمنٹ میں بارش کا پانی بھر گیا جس میں ڈوبنے کے قارن تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے حالکہ اس دوران سیبل ڈیفنس اور از ڈی آر ایف کی ٹیم نے ایک ویقتی کو کسی طرح سفلتہ پور وقت ریسکیو کر لیا لیکن پانی بھرنے کی وجہ سے آنے جانے میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں تیز بارش کے قارن کچھ جگہوں سے مکانوں کے دہنے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر کچھ جگہ مکانوں کی دہنے کی بات سامنے آ رہی ہیں جیپور میں بھی جتنے بھی کچھ علاقے ہیں وہاں پر بچوں کے سکول بسز بھی فس رہے ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ دیکھئے یہ ائرپورٹ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ائرپورٹ کی تصویروں میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا ہم آپ کو ذرا دکھا رہے وہاں پر جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بارش سے پمپ کے ذریعے بارش کا جو پانی ہے اس کو نکالا جا رہا ہے گندہ پانی اس کو نکالا جا رہا ہے دوسرے تصویریں صاف درشاتی ہیں کہ ائرپورٹ کے بیسمنٹ میں پانی بھر جانی کے وجہ سے کتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے نہ صرف لوگ کو بلکہ انہیں بھی جو فلائٹس چلاتے ہیں یعنی پائلٹس کو بھی کسی طرح ٹرولی میں رینگ رینگ کر اندر جانا پڑھ رہا ہے تو یہ تو تصویریں آپ کی سمکش ہیں تازہ آکڑا بھی ہم آپ کو بتا دیں تازے معاملے بھی جیپور سے آ رہے ہیں جہاں پر جیپور میں ایک حادثہ ہوا ہے بارش کے پانی میں دو بچے ڈوب گئے ہیں ایز ڈی آر ایف کی ٹیم تلاش کر رہی ہے جیپور میں ایک کے بعد ایک خبر سامنے آ رہی ہے راجبانی جیپور میں بدوار رات سے ہی بھاری بارش نے آفت بنا کر رکھی ہے شہر کی مشروع کرما علاقے کے روڈ نمبر سترہ پر دھوج کولنی میں بارش کے پانی میں دو بچوں کی موت کی سوچنا آئی ہے اور خبر کے مطابق سفل دیفنس اور ایز ڈی آر ایف کی ٹیم بچوں کو ڈھوننے کا پریاس کر رہی ہے تو ایک کے بعد ایک موت ایک کے بعد ایک خبر بھاری بارش کے وجہ سے جل مگن کی ستھتی ہے جل بھراف کی ستھتی ہے دو تصویریں سامنے جہاں پر لوگ کسی طرح لگے ہوئے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں کہ یہ جو گندہ پانی ہے اس سے نکالا جائے ہمارے تمام یہاں پر جو سمواد آتا ہیں وہ لوگوں سے بھی بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی سنا کہ کیسے وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں اجمیر کی اگر بات کریں یہ تو خیر جائپور کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اجمیر میں لوگ کہہ رہے تھے کہ 35 سال سے یہی حال تو جائپور کے وشف کرما علاقے میں حادثہ ہوا ہے بیسمنٹ میں بھسے ایک شخص کو نکال گیا گیا ہے تین کی موت اور راجستان میں ایک بار پھر مونسون سکریے ہو گیا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں موسم بیبھاگ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران کئی زلوں میں بارش کو لے کر الیٹ بھی جاری کر دیا ہے جائپور میں بارش کا دور جاری ہے ساری رات ہوئی بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے ائرپورٹ کی اگر بات کریں تو ائرپورٹ کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں بلکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اور کہیں کی نہیں ہے کہیں علاقے کی نہیں ہے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں ائرپورٹ کے بیسمنٹ میں پانی بھر گیا ہے جتنے بھی پائلٹس ہیں کریو میمبرز ہیں رینگ رینگ کا ٹرولی کے ذریعے کہیں اندر جا رہے ہیں بیسمنٹ میں بھرے پانی کی کو دو موٹر پمپ کے ذریعے باہر نکالا گیا ہے ریلوے ٹریک پر بھی وہی حالت ہے ریلوے ٹریک پر بھی پانی بھر جانے کے وجہ سے ٹرینوں کی آواج آئی جو ہے وہ ستھگت ہو گئی ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگ جل بھراو کی وجہ سے کئی علاقوں کے سکولز بھی بند کر دیے گئے ہیں موسم کے اندر جیپور کا ہے انہوں نے الور دوسا بھرتپور دھولپور میں بارش کا اورنج الیرڈ جاری کیا ہے اس کے علاوہ دس زلوں میں یلو الیرڈ جاری کیا گیا ہے اور پوروی راجستان میں دو اگست اور پشنی راجستان میں تین اگست سے مونسون پھر سے سکریہ ہونے کو لے کر چیتاب نہیں جاری کی گئی ہے ریڈ الیرڈ بھی جاری یہاں پر کیا گیا ہے